ہائی این ویلکم بیک می چینل سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے سینٹنسز جو ہم عید الاسعہ کے موقع پر اپنی فیملی کے ساتھ بول سکتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ بول سکتے ہیں اور انہیں پریکٹس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ لگتار انگلیس سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک اہن چھکیں سب سے پہلا سینٹنسز اس عید کے حوالے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جانور خریدیں بکرائید کے موقع پر جانور سب قربان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قربانی کے لیے جانور خریدیں تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں کٹل مارکٹ موویشی منڈی کی انگلیش ہوتی ہے کٹل مارکٹ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے چلو موویشی منڈی چلیں let's go to the کٹل مارکٹ next سینٹنس ہے عید نماز کب پڑھی جائے گی عید نماز کب پڑھی جائے گی what time عید نماز will be offered ہم نماز کی جگہ ورڈ پریئر بھی یوز کر سکتے ہیں بھر جو نماز ورڈ ہے وہ بیسٹ ہے what time عید نماز will be offered شام میں سوئیاں پکانا اس کی انگلیش ہوگی cook warmly jelly in the evening cook warmly jelly in the evening عید کی تیاری کیسی ہے how's your eat preparation ہم سا باپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اید کی تیاری ہماری کیسی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے ہم یہ سینٹنس use کریں گے how's your eat preparation eat کیسی رہی how was your eat eat کیسی رہی how was your eat کیا آپ نے قربانی کے جانور خرید لیے have you purchased the sacrificial animal قربانی کے جانور sacrificial animal ٹھیک ہے نہیں قیمت بہت زیادہ ہے no the prices are very high no the prices are very high میں اید سے صرف ایک دن پہلے جانور لوں گا I'll purchase the animals just one day before the eve I'll purchase the animals just one day before the eve آپ کتنے جانور خرید دیں گے how many animals will you purchase how many animals will you purchase وہ اونٹ قربان کریں گے they will sacrifice a camel they will sacrifice a camel sacrifice قربان کرنا دوسری موویشی منڈی چیک کر لیں چیک another cattle market mostly ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں prices پسند نہیں آتی تو ہم دوسری جگہ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہے دوسری موویشی منڈی چیک کر لیں چیک another cattle market ہم مضبع خانہ جا رہے ہیں آپ یہاں پہ قربان گاہ بھی لگا سکتے ہیں قربان گاہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو we are going to slaughterhouse we are going to slaughterhouse کسائی کی فیس بہت ہی مناسب ہے بچہ's fee is reasonable بچہ's fee is reasonable next ہمارے پاس خلیور یعنی چاپر جس کے ذریعے ہم گوش کے ٹکڑے کرتے ہیں ٹھیک ہے سوکہ بھی کہتے ہیں اس کو where is the cleaver چاپڑ کہاں ہے where is the cleaver ہمیں تختہ بھی چاہیے ہوگا we will also need a chopping block تختہ جس پہ ہم گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم chopping block کہتے ہیں we will also need a chopping block بوشت مستحقین میں تقسیم کریں مستحقین یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود قربانی نہیں کر سکتے تو kindly سب سے پہلے ان کا خیال کیا کریں distribute the meat in deserving چاکو چھوٹیاں تیز کروا دو get the purchase to sharpened ٹھیک ہے get the purchase to sharpened زیادہ مت کھانا avoid over eating باس لوگ بہت زیادہ کھا کے پھر بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں گرمی بھی بہت زیادہ ہے آج کال بہت زیادہ issues بن رہے ہیں avoid over eating کھا لیں الخدمت foundation کو دیں donate hearts الخدمت foundation hearts یعنی کھا لیں اوجری اچھی طرح ساف کرو clean the tribe properly tribe جو ہے وہ ہم اوجری کو کہیں گے اوجری کی انگلز tribe ہے گائے کا گوشت کتنا نکلا how much meat did the cow yield how much meat did the cow yield گائے کے لیے چارے کا انتظام کرو arrange some fodder for cow arrange some fodder for cow okay next sentence جو ہے وہ ہمارے پاس ہے گوشت کو ٹھیک طرح سے کاٹیں chop the meat properly chop the meat properly کیا آپ دنبا خرید ہوگے are you going to purchase a ram are you going to purchase a ram اب mostly ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنی چوائس ہوتی ہے کوئی قربانی میں دنبا خریدتا ہے کوئی بکرا خریدتا ہے کسی کے پہنچ ہوتی ہے وہ اونٹ خرید لیتے ہیں تو یہ چوائس پہ بات ہوتی ہے یا ہماری استعداد پہ بات ہوتی ہے کہ ہم کہاں تک afford کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next one جو sentence ہے ہمارے پاس میرے بھائی کو سیری پائے بہت پسند ہے my brother likes head and trotters crazily اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پلے جی پسند ہوتی ہے بعض جو ہے وہ وہ جڑی بہت چوک سے کھاتے ہیں تو بعض کو سیری پائے بھی پسند ہے تو سیری پائے کی جو انگلیش ہے head and trotters ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کو سیری پائے بہت پسند ہے my brother likes head and trotters crazily گوشت کے ٹکڑے کرتے ہوئے محتاط رہنا جی یہ بہت important بات ہے کہ most of the years ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے زخمی کر بیٹھتے ہیں ہاتھ پہ یا پاؤں پہ بہت سارے لوگوں کیسے ٹھوکا یا چھوڑی وغیرہ لگ جاتی ہے تو currently جب آپ گوشت کے ٹکڑے کریں قربان نہیں کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں please be careful while chopping meat please be careful while chopping meat وہ قتلہ پسند کرتی ہے she likes sticks she likes sticks کچھ لوگ تیلی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں some people don't like to eat sapline some people don't like to eat sapline ہم اپنا اونٹ قربانگاہ لے گئے اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں جگہ ہوتی ہے قربانی کرنے کے لئے اور کچھ جو ہے وہ پھر قربانگاہ لے جاتے ہیں we took our camel to slaughter house we took our camel to slaughter house تو students یہ ہمارے total جو ہیں sentence the 30 عیدالعظہ کے بارے میں یہ sentences ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ practice کرنے سے بولنا آئیں گے اور انشاءاللہ اپنی family میں ان کو easily practice کر سکتے ہیں اپنی family میں انہیں بول سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press ضرور کریں next ویڈیو تک کے لئے good bye اللہ حافظ